آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورڈنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ دنیا کے کسی بھی نمبر کو سائنٹیفیک انوٹیشن کی فارم میں لکھ سکتے ہو کیونکہ آج کیسی بھی نمبر کو سائنٹیفیک انوٹیشن کی فارم میں کیسے لکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھے گا اب چلتے ہیں ہم نمبر کی طرف اور ان کو لکھتے ہیں سائنٹیفیک انوٹیشن کی فارم میں اب سائنٹیفیک انوٹیشن ہوتی کیا ہے اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے تو اس کی میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہے اس کا کارڈ میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لی جگہ جسٹ ایک منٹ کی وہ ویڈیو ہے اب چلتے ہیں پہلے نمبر کی طرف ہم لوگوں نے اس نمبر کو لکھنا ہے سائنٹیفک نوٹیشن کی فارم میں دنیا کے کسی بھی نمبر کو آپ لوگوں نے جس کو سائنٹیفک نوٹیشن کی فارم میں لکھنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہاں پہ فائنٹ اوٹ کرنا ہے کہ پوائنٹ کدھر ہے پوائنٹ بھی اشاریہ اردو میں اس کو اشاریہ کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کا پوائنٹ فائنٹ اوٹ کر لینا ہے اور جس کا point کہیں پہ بھی نہیں ہوگا اس کا point آپ لوگوں نے last پہ consider کر لینا ہے اس کا point کہیں پہ بھی mention نہیں ہے تو اس کا point last پہ consider کر لیا گیا اب اس point کو آپ لوگوں نے move کروانا ہے first 90 number کے بعد یہاں پہ جو first 90 number ہے وہ ہے 5 تو آپ یہاں سے point کو pick کریں گے یہاں پہ لکھیں گے like this one آپ لوگ ایسے لکھیں گے 5.7 اور آگے 00 into 10 کی power 10 کی power کیا آئے گی وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس point نے کتنے digits cross کی ہیں ایک دو تین تین cross کی ہیں تو اس کی power 3 آئے گی جب آپ لوگ point کو right side سے left side کی طرف move کرواتے ہیں تو power positive آتی ہے تو ہم 10 کی power جو لکھیں گے وہ positive لکھیں گے یہاں پہ اس نے 3 digit cross کی ہیں تو اس کی 3 power positive کیا آگئی یہاں پہ جو یہ zeros ہیں ان کو آپ لوگ ignore کر سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں 5.7 into 10 raise power 3 تو یہاں پہ جو zeros end پہ ہوں گے انہیں کو ignore کیا جا سکتا ہے باقیوں کو نہیں تو اس طرح سے یہ جو number نیا بنا ہے یہ ہے اس کی scientific notation تو میں آپ کو چند ایک اور questions کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ further اور clear ہو جائے ہمارے پاس یہ ایک number آیا ہے اس کو ہم لوگوں نے لکھنا ہے scientific notation کی form میں تو اس کا point کہیں پہ بھی نہیں ہے تو ہم اس کا point last پہ consider کریں گے اب اس point کو ہم لوگوں نے move کروانا ہے first non zero number کے بعد first non zero number ادھر سے آپ کو نہیں دیکھنا ہے تو یہاں پہ جو first non zero number ہے وہ ہے four تو four کے بعد ہم لوگ point لگائیں گے four کے بعد point آ جائے گا اور آگے جو بھی ہے وہ ویسے لکھے دیتے ہیں nine eight اور اس کے بعد آتے ہیں five zeros five zeros کو ہم ignore کر سکتے ہیں تو five zeros کو ignore کریں گے باقی لکھیں گے ten کی power ten کی power اب کتنی آئے گی digits جو point نے جتنی digits cross کی ہیں ان کو count count کرتے ہیں یہاں پہ one two three four five six seven آتے ہیں تو ten کی power seven آئے گی اب یہ جو point move کیا ہے وہ right side سے left side پہ move کیا ہے تو اس کی power positive آئے گی تو so یہی ہے اس کا answer تو آپ لوگ اس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں scientific notation کی form میں اب اس کے بعد نیچے ایک اور number ہے اس کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے scientific notation کی form میں سب سے پہلے اس کا point دیکھیں point کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا تو جس کا point کہیں پہ بھی نہیں ہوتا اس کا point last پہ لگا لیتے ہیں تو اس کا point last پہ ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس point کو move کروائیں گے first non zero number کے بعد first non zero number nine ہے تو اس کا جو answer بنے گا وہ nine point six اور آگے ساری zeros ہیں zeros کو آپ ignore کر سکتے ہیں اور آگے لکھیں گے ten کی power ten کی power آپ کتنی آئے گی اب وہ ہمیں digit count کرنے پڑیں گے جتنے point نے cross کیے ہیں تین یہ والے ہیں تین یہ six ہو گئے اور ایک یہ والا seven تو ادھر بھی ten کی power کے آئے گی seven تو یہاں پہ بھی power positive آئے گی کیونکہ ہم لوگوں نے point کو right side سے left side پہ move کروایا ہے تو so ten کی power جو آئے گی وہ positive آئے گی تو so یہ ہے اس کا answer ابھی چلتے ہیں اگلے part کے طرف تو یہاں پہ دیکھیں گے اس میں point پہلے سے given ہے point یہاں پہ ہے تو ہم نے اس کو first non zero number کے بعد move کروایا ہے تو first non zero number یہاں پہ four ہے تو ہم لکھیں گے four point one six nine nine یہاں پہ zero نہیں ہے اس لئے ہم لوگوں نے کچھ ignore نہیں کرنا جو number n کو لکھنا ہے آگے ہے ten کی power تو ten کی power کتنی آئے گی یہاں پہ point دیکھیں گے اس نے digit کتنے cross کتنے کی ہیں اس نے صرف دو digit cross کی ہیں total four ہیں لیکن cross کتنے کی ہیں وہ دیکھنے ہیں اس نے ایک یہ six کیا ایک one cross کیا ہے تو یہاں پہ power two آئے گی تو so اس کا جو answer بنتا ہے وہ یہ یہ بلا بنتا ہے four point one six nine into ten raised power two آگے یہ ایک اور question دیا گیا ہے five fifth number پہ کہ اس کو ہم لوگ نے scientific notation کی form میں لکھنا ہے تو اس کا point کہیں پہ بھی نہیں ہے تو جس کا point نہیں ہوتا اس کا point ہم لوگ last پہ consider کر لیتے ہوتے ہیں تو اس point کو ہم لوگ یہاں پہ first non zero number کے بعد موگ کروائیں گے تو یہاں پہ جو first non zero number ہے وہ ہے eight تو point کو eight کے بعد لے کے آئیں گے تو یہ بن جگہ eight point three اور آگے جو ہے وہ three zeros ہیں ان کو ignore کر دیتے ہیں اور باقی لکھیں گے ten کی power اب ten کی power کتنی آئے گی point دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے digit cross کی ہیں ایک دو تین چار تو یہاں پہ اس کی power آ جگی four تو یہاں پہ جو point ہے وہ right side سے left side پہ move ہویا تو power positive آئے گی اب یہ question بہت important آیا ہے اس میں دیکھیں point پہلے given ہے تو اس point کو ہم لوگوں نے first non zero number کے بعد موگ کروانا ہے تو first non zero number اس side سے آپ لوگوں نے node کرنا ہے اور وہ first non zero number six ہے تو point کو یہاں سے ہم لوگ ادھر لے کے آئیں گے تو یہ آئے گا six point four three اور انٹو ten کی power اب ten کی power کتنی آئے گی point نے کتنے digit cross کی ہیں ایک دو تین دو یہ zeros cross کی ہیں ایک six بھی cross کی ہے تو یہاں پہ آ جائے گی power three لیکن ابھی جو point ہے وہ left side سے right side پہ آیا ہے تو جب point ادھر سے ادھر آئے تو power negative لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ آ جائے گا negative تو یہ بن گے اس کی scientific notation ابھی یہاں پہ ایک اور question دیا گیا ہے یہ دیکھے گا اس میں بھی ہمیں point given ہے تو اس point کو ہم لوگ first non zero number کے بعد موگ کروائیں گے یہاں پہ جو first non zero number بنتا ہے وہ بنتا ہے seven تو یہ آئے گا seven point four اور into ten کی power ten کی power کتنی آئے گی اب آپ لوگ کو دیکھنا ہوگا کہ point نے کتنی digit cross کیے ہیں ایک دو تین تو یہاں پہ تین power آئے گی اور یہاں پہ آپ ایک اور بات نوٹ کریں کہ point نے جو crossing کی ہے وہ left side سے right side پہ کی ہے تو اس کی power جو آئے گی وہ negative آئے گی جب ایسا ہو کہ point left side سے right side پہ جائے تو power negative آتی ہے تو ابھی اس کے تین parts اور رہتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں ابھی ابھی یہ والا question دیکھیں اس کو بھی ہم لوگوں نے scientific notation کی فارم میں لکھنا ہے اس کا بھی point کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اس کا point ہم لوگ last پہ consider کریں گے تو اس point کو ہم لوگوں نے first 90 number یعنی کہ six کے بعد لکھے آنا ہے تو یہاں پہ آئے گا six point into ten raise power ten کی power کتنی لکھنی ہے three digits یہ والے ہیں total six اور ایک یہ والا seven تو ten کی power آئے گی seven تو point ادھر سے ادھر آیا تو یہ right سے left کی طرف move کیا ہے تو power positive ہوگی تو یہاں پہ اب اس کو لکھتے ہیں scientific notation کی فارم میں تو point یہاں پہ given ہے تو اس point کو ہم لوگوں نے ادھر first 90 number first 90 number ہے three اس کے بعد move کروانا ہے تو یہ آئے گا three point nine five into ten raise power اب ہم لوگوں نے تو یہ zeros تھی ان کو ignore کر دیا ان کو چھوڑ دینا ان کو نہیں لکھنا اب آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پر جو zeros ہیں ان کو count کر لیں ان کو count کر لیں اور total count کر کے یہاں پہ ten کی power لکھیں گے جو کہ negative آئے گی جب point جو ہوتا ہے left side سے right side پہ move کرتا ہے تو power negative آتی ہے تو three zeros یہ ہیں three یہ والی آتی ہیں اور آگے two یہ total eight اور یہ nine minus nine اس کی power آ جائے گی تو یہ اس کا final answer بن جاتا ہے تو آگے یہ والا question دیکھے گا اس میں ہم نے اوپر والے number کو بھی scientific notation کی form میں لکھنا ہے اور نیچے والے کو بھی تو یہاں پہ جب اس کو اوپر والے کو لکھتے ہیں تو اس کا point last پہ consider کر لیتے ہیں تو اس کو آپ لوگ یہاں پہ first nine zero number 2 کے بعد موک کروائیں گے two point seven five آئے گا into ten raise power جو zero کو ignore کر دیا اس کی power آئے گی five کیونکہ جو point ہے اس نے five digit cross کیا ہیں اس طرح سے نیچے point پہلے سے given ہے تو first non zero number 2 کے بعد موک کروائیں گے 2 point 5 10 raise power یہاں پر اس نوڈیشن کی فرم میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے شکریہ اللہ حافظ